بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویڈیوز ویڈیوز آج کی ویڈیو سردیوں کے بہت اہم مسئلے پر ہے وہ ہے ایڈیو کا پھٹنا سردیوں میں اکثر لوگ اس مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں جب زیادہ سردی پڑتی ہے تو ایڈیو میں کریکس پڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے اتنے زیادہ کریکس پڑ جاتے ہیں کہ خون بہننا شروع ہو جاتا ہے ایسی کنڈیشن کسی عزیز سے کم نہیں ہوتی ویڈیوز میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ سے ایسی ریمیڈیز شیئر کروں جو بہت آسان اور جلدی اثر کرنے والی ہوں اتنی مصروف زندگی میں اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں لوگ کم وقت میں جلدی اثر کرنے والے ٹوٹکے کی تلاش میں رہتے ہیں تو ویڈیوز آج کی ویڈیو نہ صرف آسان بلکہ بہت آزمودہ ریمیڈی پر ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کے وقت نیم گرم پانی میں کوئی سا بھی شیمپو اور تھوڑا سا صرف ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں پھر اس میں دونوں پاؤں رکھ دیں اچھی طرح سے دوئے اور ایڈیو کو کسی نرم برش سے صاف کریں پھٹی ایڈیاں سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گی پھر ان کو خشک کر کے ان پر گلیسٹرین اور کے گلاب کا لوشن لگائیں اس لوشن کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو بڑے چمچ گلیسٹرین اور ایک بڑا چمچ ارکے گلاب مکس کر کے ایک بوتل میں رکھ لیں آپ اسے بنا کر کافی دنوں کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں گلیسٹرین اور کے گلاب کا لوشن اچھی طرح سے ایڈیو پر لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں پھر سوکس پہن لیں ساری رات اسی طرح لگا رہنے دیں اور صبح دھو لیں پھر ایس آپ دیکھیں گے کہ مسلسل چار دن لگانے سے آپ کی ایڈیاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے اس لوشن کو مستقل مزاجی سے لگانا ہے چند دن استعمال سے آپ کی ایڈیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسے افراد جن کی ایڈیاں بہت زیادہ پھٹی ہوں زخم بن گئے ہوں تو وہ سرسوں کے تیل میں ہلدی ڈال کر نیم گرم کریں پھر زخمی ایڈیوں پر لگا کر سوکس پہن لیں اور رزانہ پاؤں دھو کر یہ عمل دھو رائیں انشاءاللہ اس عمل سے زخمی ایڈیاں جل ٹھیک ہو جائیں گی سردیوں میں پانے کی کمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی جل خراب ہو جاتی ہے بلکہ بعض لوگوں کے چہرے پر خوشکی کی وجہ سے جڑیاں پڑ جاتی ہیں تو ویورس پانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سردیوں میں مارٹیک نوکاس نمال زیادہ سے زیادہ کریں گاجر کا جوس لیں اور اگر پانے پیئیں تو کوشش کریں نیم گرم پانی لیں اس سے بھی جل کی درونی صفائی ہوتی ہے ویورس اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باس آنے مل سکے اسی کے ساتھ آئندہ کے لیے اللہ حافظ